بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدے دور صبح و بخیر میں ہوں احتشام رحمان پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتابِ خدایت سے شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے کیا یہ آگ جادو کا کرشمہ ہے یا تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی اس میں چلو اب چاہے سبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں تمہارے لیے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے بے شک پرہیزگار اس روز باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے سورہ تور کی آیت نمبر پندرہ تا سترہ کا ترجمہ ناظرین آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کا اعترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج اتوار ہے چوبیس ذکات چودہ سو بتیس اجری تئیس اکتوبر سن دوہزار گیارہ ہے آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں محترم دلاور چودری صاحب آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں دلاور صاحب السلام علیکم اور خوشحام دے وعلیکم السلام شکریہ اللہ کا شکر ہے اور پہلی خبر ہماری سٹوڈنٹس کے احتجاج کے حوالے سے ہے گزشتہ روز نہ صرف لاہور بلکہ گجناوالا میں زیادہ پرتشدد مظاہرے ہوئے اسے حوالے سے پہلی خبر بھی ہے ناظرین کہ لاہور گجناوالا سمیت پنجاب میں تعلیمی بورڈز کے فرسٹ یئر کے نتائج منسوخ اعلان سے قبل طلبہ کے زبردست مظاہرے طلبہ اور والدین کو تکلیف پر افسوس ہے شہباز شریف بے ذابت کیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ طلبہ کا جشن لاہور میں بورڈ آفس کا گیٹ توڑنے کی کوشش گجناوالا میں طلبہ نے بورڈ دفتر ریکارڈ جلا ڈالا شیلنگ لاٹی چارڈ پنڈی بائی پاس پر دھرنا پتھراؤ کئی گاڑیاں تباہ ہزاروں طلبہ کے خلاف مقدمہ آن لائن سسٹم کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا اس پر ہم رائے لیں گے دلاور صاحب سے دلاور صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ آن لائن سسٹم ہوای ناظرین کو بتائی گا کہ ہے کیا جس کے وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہوئیں اور جو ریزرڈ تھا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کسی کے پچاس پہنس پر نمبر آ رہے ہیں کسی کو تین تین چارچر پیپرس میں فیل کر دیا گیا جس پر سرا پہ احتجاج ہوئے سٹوڈنٹس اور وہ باہر نکلے پہلی بار تو یہ آن لائن سسٹم وہی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں آٹومیشن پہ کمپیوٹر پہ تو پھر بڑی خرابیاں ہم اس کو مزید بہتر بھرانے کے لیے سہولت دینے کے لیے اور خرابیوں کا باعث بن جاتے ہیں نا اہلی کی وجہ سے نیگلیگنس کی وجہ سے دوسرا یہ جو بات ہے کہ تعلیمی بورٹس میں یہ جو احتجاج ہوا ہے جو ریزلٹس منسوخ ہوئے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں تو شام صاحب کے ہمارے ادارے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسپیر ہوتے جا رہے ہیں ان کی ایتھارٹی ان کا جو ایک طرز عمل ہے جو کہ ایک ادارہ جاتی ہوتا ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور پروینچل لیول پہ بھی فیڈرل لیول پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا وابڈا ہے پی آئی اے ہے یا اس طرح ریلوے ہے اسی طرح پروینچل لیول پہ بھی ہم دینگی کے تو بہت صد باب کر رہے ہیں بڑا اچھی افرٹ کر رہے ہیں وزیر اللہ صاحب لیکن اس کے ساتھ اداروں کے حوالے سے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک نیگلیجنس ہے یا ان پر جو ہے اس طرح دیکھا نہیں جا رہا اس طرح کرپشن کے الزامات تو نہیں ہیں جیسے کہ فیڈرل اداروں کے حوالے سے آ رہے ہیں لیکن یہاں بھی یوں لگ رہا ہے جیسے ایک نیگلیجنس کا ایک تاثر ہے میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے یہ ایک ایک ہم یہ ڈسکس کریں کہ تعلیمی بورڈز میں کیا ہوا ہے یا ڈینگی کے باعث یہ لوگ کیسے یہ دم سے یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوئے ڈینگی کا اور اس کے پیچھے کیا نیگلیجنس ہے یا کیا ہے میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم بھی اپنا ایک گورنمنٹ لیول پہ پروینچل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی ایک تینگ ٹینک جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائیں خالی چند لوگوں کے مشوروں سے وزیر اعلیٰ کی اپنی زینی استعداد سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہیں وہ مسائل بڑے کمپلیکیٹڈ ہوگیا ہے اچھا آپ نے تینگ ٹینک کا جو یہ سیجیشن دی ہے اس پر آپ کے پیش نظر کیا ہے کون سیجیش پر سمجھتا ہوں کہ جس میں ہمارے یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو چند لوگوں کی زینی استعداد کی بنات پر مسائل پیش ہوتے ہیں کیونکہ نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے سارب اب چند ذہنوں سے چند رفاہیتی قسم کی انداز میں جو ہے وہ حکومتیں چلانا ممکن نہیں ہے اب ہمیں ایسے ادارے ڈیویلپ کرنے چاہیے جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں موجود ہیں وہاں تو یونیورسٹری اورینٹیٹ ٹینک ٹینکس بھی ہیں اس طرح ان کو اسٹیبلش کیا جائے وہ مختلف مسائل پر اپنی رائے دیتے ہیں حکومتوں کو اور ان رائے کو ایویلیویٹ کر کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو ہمارے یہ میرا خیال ہے یہ اس کی اب ابتدا کا وقت آگیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو خصوصاً یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے جو نیگلیجنس کا ایک تاثر مل رہا ہے کہ چیریوں میں لوگ خوار ہو رہے ہیں ہسپیٹلز میں خوار ہو رہے ہیں تعلیمی اداروں میں خوار ہو رہے ہیں یا تھانوں میں خوار ہو رہے ہیں اب ان سب کو لوگوں اور جا پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں لوگ منمانی قیمتیں لے رہے ہیں عوام آگئی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں ان سب کے صدب آپ کے لیے سپیشلائز قسم کے لوگ مختلف فیلڈ سے لے کے ایک آپ تینگ ٹینک ڈیویلپ کریں جو آپ کو رائے دے اپنے مشورے دے باقاعدگی سے ان مشوروں کو آپ انیلائز کریں تعلیمی نظام میں اصلاح کے لیے سوشل حوالوں سے یہ ہسپیٹلز میں بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے تھانہ کلچر کو کیسے بدلیں پٹواری کلچر کو کیسے بدلیں اگر آٹومیشن پہ جائیں یا یہ سارا کچھ کریں تو اس کو کیسے ہونا چاہیے سارے ایک سسٹمائز طریقے سے وہ مطلب چلانا چاہیے اس کے لیے آپ کو بڑے سپیشلائز لوگوں کے جو تینگ ٹینک میں شامل ہوں ان کے مشورے آپ کو آر لائن سسٹم جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے اور اب جو مجرحل پجاب صاحب میں یہ کہا ہے کہ دوبارہ نتائج دیے جائیں گے تو اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے یا سٹوڈنٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں گے کہ اب جو نتائج جائیں ہیں وہ ٹھیک ہے میں اسی طرف حرص کرنا ہوں کہ سسٹم جو ہے اچھے سسٹم جو ہے جب ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں تو وہ ناکام نہیں ہوتے وہ ہماری نیگلیجنس ہوتی ہے تربیت نہیں کی گئی میں سمجھتا ہوں ایک تو تربیت نہیں کی گئی دوسرا وہ جو اورینٹیشن ہے جو ہمیں ایک فیڈ بیک ملنا چاہیے ادارہ جاتی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نیگلیجنس کے ایک تحصر کی وجہ سے پچھلے مشرف دور میں بھی یہی کیا گیا اب بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ اداروں پر خصوصی توجہ نہ دینے کی وجہ سے ایک جو ان کا ایک فیبرک ہے وہ ہمیں ایک بقاعدہ جو ہے وہ آپس میں مربوط نظر نہیں آرہا اداروں کا جو کام ہے جس کی وجہ سے یہ نیگلیجنس سامنے آرہی ہے لوگ وہاں فرسٹریشن کا بھی شکار ہوں گے لوگ اپنی منمانی بھی کر رہے ہیں لوگ غفلت بھی کر رہے ہیں مختلف یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں تو ان کے لیے تعلیمی نظام کی بات ہو رہی ہے دلاوٹ شعریف صاحب تو شباہ شریف صاحب نے کشتیار کے ذریعے سے اپنے کاموں کے حوالے سے بتایا وہ کہتے ہیں کہ نو سو ملین روپے سے مستق اور محروم طبقے کے اقدار بچے بچیوں کو جدید تعلیمی سہولتوں کی فراہمی کی ہے صوبے بھر میں ایک سو دس پوزیشن ہورڈر طلبہ طالبات کی حساب ضائع کی گئی انہیں چاس ملین کے نقض انعامات دیئے گئے چھبیس مستق طلبہ طالبات کے جرم نہیں برطانیہ اور ترکی کا متعلیاتی دورہ بھی کروایا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات کافی ہیں دوسرے جانے بگر ہم دیکھیں تو سازہ کرام کی ریزرویشنز ہیں بورڈ آف گورنرز کے حوالے سے تعلیمی نظام کے حوالے سے کیا شہباز صریف صاحب نے یہ اقدامات کیے کافی ہیں کیا دیگر سٹوڈنٹس کو سازہ کو بھی ساتھ نہیں ملانا سایئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریزرویشنز ہیں بورڈ آف گورنرز کے حوالے سے یا یہ جو یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہمیں سٹوڈنٹس ان کا مطلب ریکنیزڈ ہیں وہ ان کا ضرور دورے کرائیں سب کچھ کرائیں لیکن اپنے ملک میں بھی تعلیم انٹرنیشنل لیول کے ادارے قائم کرنے کا سوچیں ہمارے ادارے ڈیٹروریشن کا شکار ہیں وہ آگے جانے جانے کے بجائے پیچھے کی جانے جانے جا رہے ہیں بلکہ پورے عالمی اسلام میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ پانچ سو یونیورسٹیوں میں بھی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ عالمی اسلام کی کوئی یونیورسٹی ہے اس طرح کی ایک ڈیٹروریشن ہے تو آپ اپنے سٹوڈنٹس کو اگر نقضی نام کم کر دیں اور ان کے کچھ دورے کچھ زیادہ ریڈیوز کر دیں تھوڑے کم سٹوڈنٹس بھیج دیں اور اس کے بجائے یہ سوچیں کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو ایک تمام سہولتوں سے لیس ایک انٹرنیشنل لیول کے ہم نے انسٹیوٹ بنانے ہیں ان کو ڈیویلپ کرنا ہے ایک مثالی اور اس کے لیے بھی آپ کو مشوروں کے لیے وہی میں ارز کروں گا کہ ایک تینگ ٹینک کی ضرورت ہے آپ محض انفرادی بنیادوں میں رانہ سناولہ صاحب یا پرویز رشید صاحب یا صرف یہ دو چار لوگوں کے مشوروں سے اب کام نہیں چلے گا بلکہ آپ سپیشلائز قسم کے لوگوں کا ایک گروپ تشکیل دیں سوسائیٹی کے جو سپیشلائز لوگ ہیں ان کی بھی انوالمنٹ کریں اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ جو پڑے لکھے افراد ہیں ان کی بھی قدر کا ایک پہلو اس میں سے نکلے گا اور اس کی حوصلہ فضائی ہوگی بڑی اچھی سیجیشنز آپ نے دی ہیں ہمیں یقین ہے کہ حکومت پنجاب ان تمام سیجیشنز پر سنجیدگی سے غور بھی کرے گی کچھ مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے اور بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے کرزئی کا بیان ہے کہ امریکہ یا بھارت نے حملہ کیا تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے کرزئی حکانی نیٹ ورک سے اسلامباد میں امن مذاکرات ہونے چاہیے تالیمان شورا حکانی نیٹ ورک اور خودکش املاوروں کا ہیڈکوارٹر پاکستان میں ہے پاکستان نے بھارت کو پسندیدہ قرار دیا ہم تعلقات کیوں نہ رکھیں یہاں میں کرزئی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے اور ایک اور خبر پاک امریکہ تعلقات کے والے سے اور پاک افان تعلقات کے والے سے شامل کرنا چاہیں گے کہ پاکستان اور امریک کی امریکہ حکانی نیٹ ورک کو محدود کرنے کے لئے اقدامات کریں گے امریکہ کی محکمہ خارجہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کڑا ہے سفارت خانہ اسامہ آپریشن کے بارے میں پاکستان کو نہیں بتا سکتے تھے ہیلوری کلنٹن نے ایک اور بیان دیا ہے اس طرح صورتحال پر تجیزہ لیں گے ہم محترم دلاوٹ چودئی صاحب سے یہ جو ایک انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا ساتھ دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کابل میں جو اقلاع بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا باہر نکل کے آدھا کلومیٹر کی واکی کر کے دکھا دیں پھر ہمیں پتا چلے کہ وہ ہمارا کتنا ساتھ دیں گے اس سے باہر آکے ہمیں بتائیں کہ وہ واقعی ان کی کوئی سوورینٹی ہے اور وہ ان کا کوئی زیرے کنٹرول علاقہ ہے جہاں پہ وہ آزادی سے خود بھی گھوم سکتے ہیں کابل کے اندر ہی میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ میں ان کے بیانات کو سیریس نہیں لیتا یہ پپٹ ہیں جب ہمارے امریکنز کے ساتھ یہ اس بات کی انڈکیشن ہے ان کا بیان کہ ہمارے امریکنز کے ساتھ ہم نے کوئی ایسے معاملہ تیہ کیے ہیں یا ایسے وعد وعید کر لیے ہیں جو کہ ہم منظر عام پر تو نہیں لہ رہے لیکن عملی طور پر ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم یہ یہ کریں گے جو کہ مختلف خبروں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے تو جب ایسا ہوتا ہے تو کرزئی صاحب کا موڈ بھی بدل جاتا ہے اور وہ بھی اچھے اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں جب ہم امریکنز ہم پر پریشر ڈالنے لگتے ہیں تو کرزئی صاحب جو ہے ان کے ماؤت پیس ہیں بڑے زبردست ان کے موکلسٹ ہیں وہ پھر بولتے ہیں اور عجیب عجیب آگ اکلتے ہیں لیکن ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے علاقہ میں کہتا ہوں کہ میں اوبرال ان کے بیان کو اہمیت نہیں دیتا کبھی بھی ان کی سٹیٹ فرنس کے ان کے پیچھے امریکن چیرہ تلاش کرتا ہوں لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان نے اگر پسندیدہ قوم قرار دینے کا ملک قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بھارت کو تو پھر ہم کیوں نہ تعلقات بنائیں یہ جو انہوں نے سٹیجک ایکارڈ کیا پاکستان کے لیے سوچنے کا میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے سٹیجک ایکارڈ کیا ہے بھارت کے ساتھ جو معاہدہ پیکٹ کیا ہے تو اس کے بعد ہماری کئی ریزرویشنز تھے لیکن انہوں نے یہ بات کر کے ہم اب کس موں سے ان سے بات کریں کہ یہ واقعی ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہماری حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اندہ دھوند میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقلید کرنے کے بجائے امریکن پریشر میں آ کے اور جو وہ کہتے جائیں یہ گورنمنٹ امریکنز کا سٹائل ہے کہ وہ پہلے آپ کو بڑا اٹھاتے ہیں پھر آپ کو جب گراتے ہیں تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کہاں جاتے ہیں تو ہلری کلنٹن نے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مزید پریشرائز کیا ہے یا پاکستان اس پریشر سے نکلنے میں کسی حد تک کامجاب ہوا ہے اس دورے کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ ہلری کلنٹن نے پریشرائز تو کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہلری کلنٹن کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کیا معاملات تہہو ہیں جو جنرل مارٹن تھے جنرل دیمسی بھی تھے پیٹریوس تھے دیمسی مارٹن جو یہ مطلب یہ دونوں حضرات جو تھے ان کے ساتھ یہ جو صبح صبح چلے گئے ہلری سے بھی پہلے آخر وہ کس برتے پہ گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے سرجیکل سٹائکز کی بھی اجازت دے دیا کسی حد تک اور ڈرون اٹیکس کو بھی بڑھانے کی اجازت دے دیا اور ہم نے یہ مل کے تہہ کیا کہ we'll concise the hiqanis both side of the borders تو یہ جو باتیں ہیں اس پر میرا خیال ہے کہ کھل کے جو ہے وہ security establishment کے لوگوں کو بھی اور ہماری گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہیے کہ جو سامنے باتیں ہوئی ہیں ان کے پسے پردہ کیا حقائق پسے پردہ حقائق کہ ضرور اپنے عوام کو بتانے چاہیے قرآن کو ایک اور خبر ہے بروس ریڈل جو کہ سیائی کے سابق کے عددار ہیں ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ ملہ عمر الزواہری پاکستان میں ہیں مشرف اسامہ کے کمپاؤنڈ کے قریب جوگنگ کرتے تھے بروس ریڈل اسامہ ویلازن کے پاکستان میں موجودگی پر پرویز مشرف کو بھی جواب دے تہرانا ضروری ہے ندیم تاج نے القاعدہ کو ڈران حملوں سے پیش کی طور پر بتایا بوش کے مطالبے پر انہیں ہٹایا گیا یہ آرٹیکل انہیں لکھا ہے اور اس میں یہ تمام باتیں کی ہیں بروس ریڈل کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے بروس ریڈل بڑے انفارمڈ آدمی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ میں رہے ہیں ان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی رہے ہیں اور بڑے انفارمیٹیو آدمی ہے بڑے سارا کچھ ہے لیکن پروپگنڈسٹیں بھی ہیں مطلب اگر ان کی کتابیں دیکھیں ان سرچ آفر القاعدہ اس میں بھی پاکستان کے خلاف بڑا پروپوگیٹ کیا گیا ہے اس کو بھی جو ریسنڈلی اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ وہ فلان بھی پاکستان میں ہیں فلان بھی پاکستان میں ہیں اس پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے سیکیورٹی ادارے بتا دیتے ہیں کہ تین دہشتگرد سفید رنگ کی گاڑی میں لاہور میں داخل ہو گئے ہیں پاکستان میں ہیں مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی اور قضافی صاحب کے جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد تو یہ اور سوال گہرا ہو گیا ہے کہ آخر اسامہ بن لادن کی کوئی ایسی فوٹیج جو بڑی سیف ہو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا چیرہ نہیں دکھایا جا سکتا یا اس طرح استعال پھیلے گا تو ایک پبلک کے سامنے کچھ تو لے کے آئے ہیں آپ خامخواہ آئے ہیں وہاں پہ سٹیلٹ ٹیکنالوجی استعمال کیا ہے ہمارے ریڈارز کو انیفیشنٹ کیا ہے اور یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آنکھیں مند کی ہیں کچھ تو ہوئے برحال اس کے بعد آپ نے ایک دم سے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے تو اسامہ گیٹ اسامہ آپریشن کیا ہے ہنٹ اسامہ اور اس کی باڈی کو ان کی جو ہے وہ سمندر میں بھی بہا دیا اور ابھی تک ایک بھی ریلائیبل آپ پروف نہیں دے سکے اس کے بعد آپ الٹا اور پریشرائز کر رہے ہیں یہ اس دور میں اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ مزرکہ جتنے بھی ڈراؤن اٹیکس کیے جا رہے ہیں اب تو بتاواتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں جتنے لوگ بارے جاتے ہیں امریکہ نے ان کی فوٹیجز یا تصاویر کسی بھی میڈیا میں نہیں دیں کسی کو حقائق نہیں بتایا لیکن میں جو ایک بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈراؤن کے حوالے سے فوٹیجز جو ہیں اویلیبل نہیں تھی آپ نے کسی حد تک جو ہے وہ بیت اللہ محسود کی فوٹیج جو ہے وہ آئی لیکن وہ بھی کسی اور ذریعے سے موبائل فون جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے آئی لیکن اس پر میں یہ ارز کرنا جاتا ہوں کہ آپ جو اسامہ کا اوپریشن بکول آپ کے جو کیا گیا ہے اس کو تو آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں وائٹ ہاؤس میں میرا مطلب ہے ڈریکٹ دیکھا جا رہا تھا مونیٹر کیا جا رہا تھا یقیناً اس کی فوٹیج بھی پھر بنی ہو گئی اس سے آپ ڈینائے نہیں کر سکتے ایسی چیزیں کیوں نہیں سامنے لے کے آتے آپ کیوں نہیں پروف دیتے الٹا آپ پاکستان کو خامخوا پریشرائز کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی ایک حد تک بڑک لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کچھ حکمران جو ہیں وہ بھی پھر اس پریشر میں آ جاتے ہیں عوام کو مطمئن کرنے کے لئے کوئی باتیں کرتے ہیں اور ان سے کچھ طرح کی ڈیلیں کرتے ہیں ساہرہ کچھ باہر آنا چاہیے کچھ نہیں ہو سکتا امریکنز کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم ان کے لوجیسٹک سپورٹ ہی بن کر دیں جواب میں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے بڑا پرابلم کریئٹ ہو جائے گا اور ان کو پاکستان کے ساتھ نرم رویہ افیار کرنا بریک میں جانے سے قبل ہم کچھ مزید صدقیں شامل کرنا چاہیں گے شہباز صریف صاحب کا بیان ہے ڈینگی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کرپشن اور لوٹ مار کے ڈینگی نے ملک کو بے حال کر دیا شہباز صریف سیاستدانوں ڈیکٹیٹرز نے ملک کو اس نحج پر پہنچایا کہ ٹائیس اکتوبر کو ملکی بقاہ کے لیے ریلی ہے خطاب پولیو مہم کا افتتابی کیا گیا اور ایک اور خبر کہ نیا پاکستانی کہ دنیا پاکستانی بندرگاہیں استعمال کرے زرداری اردن کے شاہ سے تجارتی معاہدے پر مذاکرات شدت پسند ہیروین کی رقم استعمال کر رہے ہیں جو فوجی بجٹ سے زیادہ ہے عالمی اقتصادی فورم سے صدر مملکت آسفلی زرداری نے خطاب بھی کیا ہے اور ان تمام خبروں پر مزید خبروں کے حالے سے بھی ہمیں شامل کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ ڈینگی نے مزید آٹھ جانے لے لی ہیں مریضوں کی تعداد ساڑھے تیس ہزار ہو گئی ہے وقت ہے کہ بریک کا اور بریک کے بعد آپ کی کال شامل کی جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوائے وقت ٹوڈے میں ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارا نمبر نوٹ فرمالی جی نمبر ہے زیرو فور ٹو تھری سکس ٹری وان ٹو وان سکس نائن ناظرین ہفت روزہ ندائے ملت میں ایک اہم مضمون اس مرتبہ شائع ہوئے وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا محمد انید سلیمان کا یہ خصوصی مضمون ہے اس میں لکھتے ہیں کہ افغانستان امریکہ کو کھا گیا اگلے برس امریکہ عالمی اقتصادیات کو ڈالر سے الگ کرنے کا اعلان کر سکتا ہے پاکستان پر امریکی حملہ افغان مہم سے پہلے کا پلان ہے وہ لکھتے ہیں کہ افغانستان کو اڈا بنا کر پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو قبضے میں لیا جائے گا تاکہ جس وقت مشرق وسطہ میں اسرائیل کی عالمی سیادت کے اعلان سے قبل مسجد اقتصاد کو شہید کر کے اس کی جگہ نام نہاد حیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا وقت آئے تو پاکستان کسی قسم کی مضاہمت کے قابل نہ رہے اور دوسری جانے بھارت کے ساتھ مل کر چین اور پاکستان کے گرد ایک بڑا محاصراتی زون قائم کیا جائے پھر جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ڈالر کا زوال اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے مجموعی کرزوں کا تخمینہ سود سمیت تقریباً ساٹھ ہزار ارب ڈالر ہے جس کا اکتالیس فیصد صرف فرانس اور چین کو ادا کرنا ہے اور چین اور فرانس امریکہ کو دیئے گئے اپنے کرزیں کرنسی کے بجائے سونے کی شکل میں مانگ رہے ہیں لیکن اتنا سونا آئے گا کہاں سے کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا فراڈ بینک فیڈرل ریزرب تو خالی ہو چکا اور اس سہونی بینک کے مالکوں نے سونا یورپ منتقل کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوئیزلینڈ کے بینکوں سے اگر سونا نکال لیا جائے تو ڈالروں کے شکل میں وہ ردی گھر بن جائے گا اور ایک اور اہم سوال انہوں نے اٹھایا کہ یہ سوال اہم ہے کہ ڈالر زوال پذیر ہے اور اسرائیلی شیکل روج پر کیوں ہے پاکستان کو منصوبہ بندی کے دہت اقتصادی تباہی کی جانب دھکیلہ جا رہا ہے سلام ارزو جنا میں مقصود ارز کر رہا ہوں سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو بچوں کا معاملہ انٹرمیڈیٹ کے پارٹ فرسٹ کے جو بچوں کا معاملہ ہے یہ سر میں نے دیکھا ہے یہ سسٹم کی نکامی نہیں ہے آن لائن سسٹم ہم لازمین ہیں ہماری تنخواہیں آن لائن ہزاروں لازمین کے لفت ہم لازمین کے تنخواہیں آن لائن سسٹم کے ذریعے ملتی ہیں صرف ان ایفیچینسی اور دوسرا سر مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کرپشن ہر چیز تباہ ہو چکی ہے سر میں سکول میں ٹیچر ہوں میں شور نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کیا کام کرتا ہوں سر ابھی تک سکولوں میں کتابیں نہیں ملیں اس تمام بچوں کو سر میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں خود ٹیچر ہوں دوسرا سر میں شورٹی سے عرض کروں ان کی کرپشن کا حال سر بات یہ ایک چشتیاں تحصیل چشتیاں میں جو یہ دانش سکول بنے سر اس کا ٹینڈر ہوا ٹھیکا ہوا جناب بنایا گیا سات ٹی ایم ایج کے سر سے جناب آپ کے میڈیا نے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ڈی سی او آمر جان سابق ڈی سی او نے جناب ان کو اتنے جوتے لگائے پھر تمام ان نون لی کے ایم پی ایج نے جناب ان میں صلاح کرائی ان کو بھی دے دلا کے چپ کرا دیا کرپشن تو جناب یہ ہے چکریہ جناب اسلام علیکم جی جی آن لین سسٹم ناکام نہیں ہے ان ایفیشنسی ہے اور کرپشن ہے اس پہ تو ہم بات کر چکے ہم بھی پہلے یہ ارز کر چکا ہوں میں کہ سسٹم کی ناکامی نہیں ہے ناکامی ہے غفلت کی کرپشن کی اور اس سب کو دیکھنے کے لئے کیا ہم اداروں کو یوں آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے مرتا دیکھیں کیا ہم اپنی یہ ساری ایفرٹ جو ہیں اس کو مطلب کیا ہمیں اب وقت نہیں آگیا کہ ہم ان کو انہانس کریں اپنی ایفرٹس کو اپنے پوٹینچل کو برین پوٹینچل کو انہانس کریں ایک ایسی فورس بنائیں کہ جو ہمیں بروقت ہر چیز کو ایک انیلیسس کریں اور ہمیں ایک بروقت رپورٹ دیں کہ اس طرح ایکٹ کرنا چاہیے اس طرح ایکٹ کرنا چاہیے اگر بچوں کو کتابیں نہیں ملیں گی تو کچھ بچے جو ہیں وہ باہر برطانیہ ترکی یورپ یا کہیں بھی آپ انہیں بھیج دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں سب کے سب کو جو ہے ازادانہ طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ تعلیمی جو سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع مل سکتی کور کالر اسلام آسنے شاکر صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جیو علیکم اسلام فرمائیے گا شاکر صاحب اتشام بھائی میں دو چھوٹے چھوٹے سوال کرنا چاہتا ہوں بلکل سوال یہ ہے کہ نیب کے چیرمہ دیداد اجاب اس وقت سوپریم کورڈ نے فیصلہ دیا تو شرجیر میں امن صاحب نے تو ہینے دالت کی اس پر دالت نے نے طلب گیا تو ہینے دالت شرجیر میں امن نے کی پابر والا وکیل بن گئے حکومتی ہوتے دار نے تو ہینے دالت کی حکومتی ہوتے دار وکیل بن گئے اسی لاکھر پہ فیچ لے لی وہ بہت اس طرح حکومت کو چلایا جاتا ملکوں کے حکومت کے خزانے سے پیسے لے لے حکومت کے وکیل نہیں حکومت کے وزیر نے تو ہینے دالت کی دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید خدا کے بعد زمین پہ امکیوم ہر معاملے پہ آپ کو خود سمجھ دی بارہ میں یہ ہو وہ سچی نواشری کے ساتھ حکومت کرے وہ سچی حکومت سے لکھا جائے وہ سچی حکومت میں شامل ہو جائے وہ سچی مشارف کے ساتھ ہو تابو وہ سچی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہر وقت سچے ہی ہوتے ہیں یہ رئیس والمنافقین جو پنجاب کا امکیوم بنی ہوئی ہے ہمیں اس پر بھی بات کریں گے ایک اور کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم جی امیر صاحب کیسے آپ خیریہ سے یہ فرمایے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب جلسے جلوس کر رہے ہیں یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توپوں کا روخ تار وقت میاں سہبان کی طرف ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے کہ یہ گورمنٹ کی طرف ہونا چاہیے میاں صاحب اور جماعت سلامی عمران خان کا اطاعت ہونا چاہیے اگر ملک سے مخلص ہیں لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کس کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں آپ نے شادی کیوں کی برطانیہ سے پاکستان یہ توڑا سے پرسنل ہو جاتا ہے پہلے ہم شاکر صاحب نے جو پوائنٹ ریس کیا نیف کے چیئرمند سابق چیئرمند دیدار حسین شاہ پہرے جو تھے پھر سپریم کورڈ آف پاکستان کا فیصلہ آیا کو اٹھا دیا گیا اب فسی بخاری صاحب اس میں مشاورت نے کی گئے چوزی نصار صاحب نے اپیل بھی دائر کر دیا کیا کہیں گے آپ میں اس پہ یہی ارز کروں گا کہ یہ ٹیکٹکس جو ہیں گورنمنٹ کے یہ اس سے بات آیا ہے جبکہ سپریم کورڈ کی طرف سے یہ زور ڈالا گیا کہ آپ جو ہیں وہ سویس ایکاؤنٹس جو ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ اوپن کریں اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ ایک ایسا لائیں من مانی کر کے پھر اس کو اپوزیشن نہ مانے اس کو جو فیصلے ہیں سپریم کورڈ کے اس کے میار پہ وہ پورا نہ اتاریں بلکہ مطلب مشاورت ہی نہ کریں اس میں فسی بخاری صاحب کیا شجیر بیوت صاحب نے لاس ٹائم توہین عدالت کی تھی پھر بابا روان صاحب نے کیس لڑا دونوں حکومتی عددار پھر فیز بھی سرکاری خزانے سے بابا روان صاحب کو دے گئی اور اب بابا روان صاحب کے حق میں مال روڈ پہ بڑے زبردست قسم کے بینرز بھی لگے ہوئے جہاں میں وہی بابا روان صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ تو دیکھیں جی اس وقت گورنمنٹ کے سارے کے سارے کیسز جو نائنٹی پرسنٹ ہے وہی لڑ رہے ہیں اور فیصے بھی ان کو مل رہی ہیں اس پہ تو یقیناً گوھر کیا جانا چاہیے اور بھی وکیل ہیں ان کو بھی موقع دیا جانا چاہیے میرا خیال ہے یہ تو صحیح بات ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس کا دو جلچہ ہے اس کو وکیل کرے یہ تو کوٹ اگر اس کو ایکسپٹ کرتی ہے تو ہم اس میں زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ مزید کالوں میں فاروق صاحب ہیں پاک پتن سے اسلام علیکم جی شاہد صاحب ہیں لہور سے اسلام علیکم دیکھئے سر گزارش یہ ہے کہ ہم عوام جو ہیں ملکی اور بین الاقوامی حالات سے واقفیت رکھنا ہماری مجبوری ہے اور شاہد ضرورت بھی ہے پرائم ٹائم میں شام ساتھ سے لے کے رات گیارہ بجے تھا جب بھی ٹی وی آن کریں ہر چینل پر کوئی نہ کوئی منحوس قسم کا سرکاری وزیر یا کوئی سیاستدان بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یا تو مخالفین پر تاثبات کے تیر برسارہ ہوتا ہے یا پھر اپنی جھوٹی کارکردگی اور نمائشی کارکردگی کہ وہ ٹھونگرے تاریفی ٹھونگرے تو یہ ہے گزارش میری کہ اگر میڈیا چینل خاص طور پر آپ کا جو وقت چینل ہے کچھ ایسی صورت پیدا کرے کہ شام سات بجے یا آٹھ بجے رات کو بجائے اس کے نحوسددہ چہروں سے روزانہ عوام کو متعرف کرائے جائے عوامی نمائندوں پر مشتمل یا عوام میں سے کچھ لوگ منتخب کر کے آپ لوگ اپنے چینل پر بٹھائیں جو اپنے مسائل حقیقی مسائل پیش کریں ان لوگوں کو بھی تو عشاء صاحب بہت شکریہ ہے ان لوگوں کو بھی دعوام نے منتخب کیا ہے جاپان سے مارسد کالر ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں اسلام علیکم جی فیصل صاحب فرمائے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مقصد وہاں پر جو جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب وہاں پر جو فورم سے خطاب کر رہے ہیں اب ہاں فورم سے خطاب کر رہا ہے کہ پوٹوں پہ انٹرنیشنل یا کمیوریٹی آکے ہاں پر بزنس کریں مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ جہاں جاپان میں بیٹھے ہیں اور ہمیں جو اپنے جو ٹی وی پر نظر آتے پوٹوں کی حالت ٹھیک تینکیو بیرما جی آپ نے جاپان سے کال کی اور انہوں نے بات کی صدر مملکت کے دورے کے والے سے اور پھر صدر مملکت کے والے سے جو خبر بھی ہم نے پڑھی کہ دنیا پاکشانی بندرگاہیں استعمال کے لئے زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے پھر اردن میں انہوں نے شاہ سے تجارتی معاہدے پر بھی مذاکرات کی ہیں ان کے اس دورے کو آپ کس سرہ سے دیں گے یہ ایک دورہ ہے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کیا ہے واپس تشریف لے آئیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا ہماری بندرگاہیں خامخواہ استعمال کریں پہلے آپ گوادر کا جو چائنہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو تو اچھے طریقے سے طے کریں آپ اس میں بھی امریکنز کے کہنے پر رکاپٹیں ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایران کے ساتھ جو انرجی کا معاملہ ہے اور جو آئل پائپ لائن ہے آپ اس میں بھی جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ وہاں خامخواہ جا کے جب یہ کہیں گے تو یہ مزی کا خیز باتیں ہیں آپ کے خطے میں آپ کے ہمسائے اچھے موجود ہیں جو آپ کو اس قریصے سے نکالنا چاہتے ہیں آپ کو اس بھی پتہ ہے حکمرانوں کو یا نہیں کہ اگر گوادر کو چائنہ کے دے دیا جائے انڈر اور وہ وہاں پہ ایسی ڈیویلیپمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ بہت سے جو پورٹ ایریاز ہیں سی پورٹ ان کو بہت پیچھے چھوڑ سکتی ہے جو اس وقت بڑے اسٹیبلشڈ ہیں تو ہم یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کرتے نہیں ہیں قریب کے جو ہمسائے ہیں دور کے رشتے داروں سے بہتر ہیں وہاں جا کے ہم تقریریں کرتے ہیں دنیا ہماری بندرگائیں استعمال کرے انرجی کوریڈورز یہ کیا جائے وہ کیا جائے لیکن جب پریکٹیکل سٹیپس کی باری آتی ہے تو ہمارا پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن انگر صاحبہ کہتی ہے کہ آپ کرپشن ختم کریں تو معاملہ تقریق ہو جائیں گے ایک اور کالر ہیں راول پرنیس سے فرزانہ صاحب ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اب پتہ ہے کہ گیس کی لوڈ شرن ہونی ہے تو یہ پہلے ہی کیوں نہیں اس کا انتظام کرتے اگر وہ امریکہ ان کو کہے بلاول فینا ملے تو وہ ملنا چھوڑ دیں گے ٹھیک 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 ویرمات جی اور ایک اور کالر ہیں خالق صاحب ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی خالق صاحب فرمائیے گا جی میاں عبدالخالی کرت کر رہا ہوں سرگودہ سر وہ تین دن پہلے ہمارے یہاں ایک بڑے دانشور آئے تھے ڈاکٹر بابا روان صاحب انہوں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پریس کلب میں کہا اور وہ لائیو چل رہا تھا کہ سرگودہ میں ایک ڈیکیتی ہوئی اس کے بارے میں کہا کہ اب تو رومان زبیری جو سابق نیب ناظم بھی ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ڈی ایش کی آسپٹل میں پڑھی ہے اور دو دن سے ان کا پوست مارٹم نہیں ہو رہا اور ابھی میں نے عبدالرومان زبیری صاحب کے ساتھ ایک اٹھے ناشا کیا وہ جوش خطابت میں وہ میں تو کہتا ہوں بابا روان کے بجائے اگر بابا روان کہہ دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب جی جی بابا روان صاحب جوش خطابت کا بڑا مظاہرہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ اکثر بڑا آگے نکل جاتے ہیں اور سچ پیچھے رہ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسے جو ہمارے جو لیڈرانے کرام ہیں چاہے بابا روان ہیں چاہے کوئی اور ہیں جب ہم ان کو موقع دیتے ہیں تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں پبلیکلی آ کے جب ہم ان کا اتصاب کریں پبلیکلی تو میرا خیال ہے کہ وہ پبلیک میں آنے سے گھبرائیں گے اور وہ اپنے آپ کو یا پھر کہیں گے کہ مجھے اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا ورنہ ایسے ہی میں جو مرضی آ کے جہاں مرضی آ کے اجتماع میں کہہ دوں ایسی بات نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ عوام کی بھی کوئی ذمہ داری ہے ہم لوگ اپنی ذمہ داری جب تک ادا نہیں کریں گے چاہے بابا روان صاحب ہوں چاہے پنجاب کے کوئی صاحب ہوں چاہے سندھ کے ہوں وہ اسی طرح جو دل میں آئے گا وہ ہمیں بے وکوف بناتے رہیں گے اور اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ راہ ہم بار کرتے جائیں گے ایک اور بیان بھی بابا روان صاحب کا ہے کہ مونس کے خلاف مقدمہ شریف برادران کا سیاہ کارنامہ تھا سسٹم اپ سیٹ نہیں کرنا چاہتے الیکشن کاف لیگ سے مل کر لڑیں گے چودری برادران سے ملاقات انہوں نے کی پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز کے بتائیں ترکی میں کس سے ملے ورنہ میں بتاؤں گا خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ایک اور خبر بابا روان صاحب کے والے سے پروگرم کے اسلام علیکم جی بابا روان صاحب کے اسی بیان پہ میں یہ ارز کروں گا کہ ایف آئیے جو ہے وہ پنجاب گورمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ وفاقی ادارہ ہے اور یہ سارا معاملہ اس نے دیکھا تھا آپ ایسے یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کہہ دیتے ہیں اور لوگ بھی سن لیتے ہیں تو جب تک لوگ احتساب نہیں کریں گے تو ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بھی ذہن پہ زور دے کے اور چیزوں کو یاد کر کے نہیں بولیں گے اس کا بھی جو دل چاہے گا وہ پھر کہتے چلے جائیں ناظرین آپ نے جوابات بلاحظہ فرمائے اور کالرز کے مشکور ہیں جنرلیس پروگرم کال کی بڑھتے ہیں نوائے وقت کالرم کے جانے ازناس کا کالرم بینیازیاں ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا کالرم ہم نے منتخب کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ الزام اور انتقام کی سیاست اور نئی نسل لیکھتے ہیں کہ مونی صلاحی عدالت سے باعزت بری ہو گیا وہ چاہتا تو بیرون مرک سے واپس نہ آتا مگر آ گیا کئی مہینوں تک عدالتی معاملات چلتے رہے اس نے گرفتاری کے دن صبر شکر سے کاتے یہ تجربہ بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنایا آگے لیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر سیاستدان کا مقدر ہے پاکستان میں کون قابل ذکر سیاستدان ہے جو جیل نہیں گیا اور جس پر کرپشن کے مقدبات نہیں بنائے گئے زرداری صاحب جیل سے سیدھے ایوان صدر پہنچے یہی وہ دس پرسنٹ ہے جس کے لئے نواز شریف نے فرنڈلی اپوزیشن کے تانے سنیں مخالفین عدالتوں کی بالا دستی اور آزادی کی بات کرتے رہے مونس الہی نے بڑے حوصلے سے ساری مشکلوں کا مقابلہ کیا اور کوئی ایسی بات نہ کی جو عدالتوں کے شایان 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 نہ ہو اس نے کہا کہ مجھے عدالتوں پر پورا اعتماد ہے آگے لیکھتے ہیں کہ مونس الہی کی رہی پر برادرم خواجہ سعید رفیق کی یہ بات سن کر مجھے دھچکا لگا کہ وہ پاکستان میں الزام اور انعام کی سیاست کی باریکیوں سے واقف ہے اس پر مزید بات کریں گے ہم دلاور چودری صاحب سے دلاور صاحب مونس الہی صاحب کی رہی کے والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی عدالت کا فیصلہ اور ظاہر ہے کہ عدالت نے کوئی فیکس دیکھے ہوں گے یا کسی بنیاد پہ ہی کوئی فیصلہ دیا ہوگا لیکن یہ بات واقعی اپریشیبل ہے چاہے مونس الہی ہوں چاہے کوئی بھی ہو اگر عدالت انہیں طلب کرے یا عدالت کے کسی معاملے میں ملوث ہوں تو وہ ایک تو یہ کہیں کہ مجھے عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے اور دوسرا وہاں سرنڈر کریں سبمٹ کریں اپنے آپ کو اور پھر عدالت میں اپنے کیس کو لڑیں اور یہ ایک اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور مشرف صاحب جو کاف لیگ کے سرچشمے تھے اور سارا کچھ تھے ان کو بھی چاہیے کہ وہ مونس الہی صاحب کی اس بات پہ وہ بھی توجہ دیں کان دھریں اور وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے خلاف جو عدالتوں میں ان کے کیس پینڈنگ ہے ان کو ویٹ دیں اور آکے اپنی صفائی عدالتوں میں پیش لیکن درام صاحب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ لیگ قاتل لیگ کے لائے جاتی اب یہ سمجھتے ہیں کہ قابل لیگ ہو گئی ہے پھر بابا روان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگلہ الیکشن قاف لیگ کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس مقصد کیلئے قاف لیگ نئے حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا میں اس پہ یہ ارس کروں گا کہ بالکل یہ جو ہے قاتل لیگ سے کہا گیا اور دوسرے اس کی طرف سے جو قاف لیگ ہے اس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ فلان کے قاتل ہیں فلان کی قاتل پارٹی ہیں اب ظہور علیہ صاحب کہ یہ الزامات اس طرف سے لگائے گئے اور کہا جاتا تھا کہ یہ آگ اور پانی ہیں کبھی نہیں ملیں گے اتحاد بھی ہوا لیکن اس کے پیچھے کوئی عوامی فائدہ نظر نہیں آیا سوائے ذاتی مفادات کے میں اس کیس کی بات نہیں کرتا یہ عدالت کا معاملہ ہے لیکن آور آل عوام کے کوئی بینفٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں مل سکا اس اتحاد سے ماں سوائے کہ اپنی پوزیشنوں کو آپ نے مستحکم کیا ہے اپنے اقتدار کو آپ نے مستحکم کیا ہے یا اپنے مفادات کو آپ نے مستحکم کیا ہے بات ہوئی سیاست کی تو ایک کولنگ نے سوال کیا تھا کہ جماعت اسلامی عمران خان اور میاں نواز شریف ان دینوں جماعتوں کو کٹھا ہو جانا چاہے لیکن انہوں نے کہا کہ بیانات جو ہیں وہ عمران خان صاحب مخالف دیرے نواز شریف صاحب کے اور پھر ریلی بھی ہے ایک طرف مسلم علیہ قنون کی ریلی ہے اور اس کے بعد دو دن کے بعد جلسہ بھی ہے اس پر میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو زوردار انداز میں پہلے تو تردید کرنی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرف کی پاکستان مسلم لیگ سے پینگیں مڑا رہے ہیں اور لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے انہوں نے فوکس کیا ہے پنجاب کے جو حکمران ہے یا مسلم لیگ نون ہے اس پر انہیں کلیر کرنا چاہیے دوسرا عمران خان صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں یا جماعت اسلامی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا کاف لیگ ہو جو بھی ہو جب کسی کے پاس پروگرام ہی نہیں ہوگا واضح پروگرام نہیں ہے منچور کیا ہے آپ کا کیسے آپ ان مسائل پر قابو پائیں گے عملی طور پر عوام کو بتائیں ایک پریکٹیکل قسم کا پروگرام جو ہے آپ نہیں لے کے آئیں گے محض باتیں کریں گے جذباتی قسم کی وہ بھی پبلک فورمز پہ اور جب اے پی سی ہوگی تو آپ کی ان پبلک باتوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گئی ہیں تو پھر تو چینج نہیں آئے گی چہرے ضرور بدل جائیں گے اتحادوں سے بھی اور یہ ساری چیزوں سے ہمیں اس وقت ایک what we are needed is desperately is a vital program applicable vital program کون دے گا جو applicable بھی ہو جو بھی دے اگر نہیں دے گا تو عوام جو ہے میں آپ کو میں اکثر کہتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں جی leadership نہیں تو عوام کیا کریں میں کہتا ہوں کہ عوام اتنی یہ intense load shading ہوئی عوام آئے چار دن میں انہوں نے اس load shading کو جو ہے وہ واپس لینا پڑا نا کون سا لیڈر تھا جو ان کو لے کے آیا اور اس میں بھی گجرہ والا کیا ہم یہ جو ہے وہ سب کے سامنے میرا مطلب ہے عوام نے جب عوام نے جب معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وائلنٹ ہوں آپ ملکی املاک کو نقصان پچھائیں لیکن خدا کے لیے بڑے سنجیدہ انداز میں سوبر انداز میں عوام پھر اپنا معاملات اپنے ہاتھ میں لیں اور ایک get together کریں پارلیمنٹ کے سامنے ایوان صدر کے سامنے وزیر اللہ ہاؤس کے سامنے اور ان کو احساس دلائیں کہ ہم موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ اپنی منمانیاں نہیں کر سکتے اور اسی طرح یہ جو خامخواہ جو لوگ جذباتی پروگرام نعرے لگاتے ہیں ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ کا جو وائبل پروگرام کیا ہے آپ کا کیا ایسا پریکٹیکل پروگرام ہے آپ کے پاس جسے آپ بہرانوں سے نکال سکیں یا محض آپ کسی کی حکومت گرا کے جذباتی طور پر اپنی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور پروگرام آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو ہم اب یہ چیزیں افورڈ نہیں کرتے آپ ہمیں پروگرام بتائیں رائٹ اور نظیمی آپ نے ملاحظ فرمائی بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری ایک جانے نزیم آج کے نوائے وقت اداری پاکستان امریکہ کا شمالی وزرستان میں سٹرائکس اور ڈراؤن حملے بڑھانے پر اتفاق حکومت دہرہ میار ترک کر کے پالیسی واضح کرے ڈیلی دنیشن میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی اور امریکی فوجی کمان نے پاکستان افغان سرحد پر اسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی پر اتفاق کیا ہے تہم حکانی نیٹورک کی شمالی وزرستان میں موجودگی پر اتفاق نہیں ہو سکا اطلاعات کے مطابق انٹیلیجنس تعاون کے ذریعے شمالی وزرستان میں امریکی سرجیکل سٹرائکس اور ڈراؤن حملے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے آخری لائنز ہیں کہ امریکہ جہاں اور جب چاہتا ہے ڈراؤن حملے کر کے دہشتگردوں کی بجائے معصوم شہریوں کو جانبھا کر دیتا ہے عوام بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ حملے ہماری حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں ہم امریکہ کی پروکسی وار کا مزید حصہ بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہمیں امریکہ کی جنگ سے نکل کر چین اور روس جیسے ممالک سے قربت حاصل کرنی چاہیے جو ہماری خود مختاری اور سلامتی کے لیے اشد ضروری ہے آپ سے جانا چاہیں گے اداریے پر آپ کی رائے بھی لینا چاہیں گے کہ حکومت نے کیا خفیہ مذاکرات کیے ہیں جو حالیہ جو دورہ تھا لکھلٹن نائنٹی فائیو پرسنٹ جو چیزیں ہیں وہ تیہ ہو گئی ہیں وہ کیا ہیں اور ان ڈیز یہ سارا کچھ کیا جائے گا not in months but in weeks and days ٹھیک تو یہ ورڈز جو ہیں یہ ہیلری کی طرف سے ہم نے سنے بڑے واضح طور پر سنے اس کے بعد امریکن نیوز پیپرز بریٹش نیوز پیپرز یہ کہہ کیسے تیہ کیا اور کیا نہیں کرنا کہا ہمارے مفادات کلائٹ کلائٹ ابھی ای پی سی کی قرارداد بھی نہیں آسکی بلکہ ابھی اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کی اپنی قرارداد ہے اس پر بھی کچھ نہیں ہو سکا محض باتیں 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 اور بیان بازیاں جو ہیں اب یہ نہیں چلیں گی تکو فرمائی تکو فرمائی تکو فرمائی انشاءاللہ 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 بھی آپ سے بات ہوگی ناظرین آخر میں فرمان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اجلاس عام پشابر دو نومبر سن انیس سو پینتاریس کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے ہمیں نہ انگریز پر بھروسہ ہے نہ ہندو موسیقی